میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں راحل سنگھ جن بھی بچوں کو باروی کے ریزلٹ کا انتظار تھا تو ان کا انتظار جو ہے وہ آج ختم ہو ہے باروی کے جو جیکے بوس کے ایکزیم ہوئے تھے مارچ سے مئی تک ان کے ایکزیم چلے تھے اور آج ان کا ابھی تھوڑی تہر پہلے ہی جیکے بوس دورا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے پاس پرسنٹیج کی بات کی جائے تو جیکے بوس نے ستر پرسنٹ ریزلٹ ڈیکلیئر کیا ہے جو بچے پاس ہوئے ہیں اور جو بھی اپنے ریزلٹ کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے اور اپنا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ افیشل ویب سائٹ جو ہے جیکے بوس کی جیکے بوس ڈاٹ این ای سی ڈاٹ ان پر جا کر جو ہے آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں یہ سمر ڈیویزن بورڈ ایکزیمز ہیں اور ٹونٹی فیفت مارچ سے نو مئی تک یہ ایکزیم ہوئے تھے اور بچوں کو یہی انتظار تھا کہ کب ہمارا ریزلٹ نکلے گا اور آگے ہم ایکزیمز جو ہے آگے یونیورسٹی لیول پہ یا پھر کالیج لیول پہ آگے جو بھی انہوں نے جس بھی سٹریم میں جانا ہے اس کے لیے ہم اپلائی کر پائیں گے تو جتنے بھی بچے ہیں جے کے بوس کے اندر جنہوں نے باروی کی ایکزیمز دیئے تھے تو ان کا انتظار ختم ہو چکا ہے اوفیشل ویب سائیڈ پر آپ جا کر اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا آپ کا ریزلٹ آیا ہے اور ستر پرسنٹ بتایا جارہا ہے کہ ستر پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ جے کے بوس کا ریزلٹ آیا ہے جو کلیر کیا ہے جن بچوں نے ان میں سے بھی جو گرلز ہیں انہوں نے بازی ماری ہے بتایا جارہا ہے کہ گرلز کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی زیادہ آئی ہے اور ساتھ ہی پاس پرسنٹیج کی بات کے لیے تو وہاں پر بھی گرلز نے بوائز سے زیادہ بازی مار لئی ہے تو جائیے jkbos.nic.in پر جا کر آپ اپنا باروی کا ریزلٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں فیلال دیجے جازت تیبہ بنداری کا ساتھ راوشن دیستیٹ سینٹرلور کے لیے نمشکار